رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچو ہم ڈیسیملز کر رہے ہیں اردو میں ڈیسیمل کو اشاریہ کہتے ہیں اشاریہ فریکشن کی طرح ہوتا ہے یہ پورا نمبر نہیں ہوتا اصل میں ایک دوسرے طریقے سے فریکشن سے لکھنے کو اشاریہ کہتے ہیں جیسے ڈیسیمل اور فریکشن آپس میں رشتے دار ہیں اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم ہاف کہنے کی بجائے پوائنٹ فائیو زیرو کہہ سکتے ہیں اور ایک بٹا دس کہنے کی بجائے پوائنٹ ون کہہ سکتے ہیں پیارے بچو جس طرح ڈیسیمل ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح چھوٹا سا ہی گناہ ہے کر لینے میں کونسی بڑی بات ہے سنت ہی ہے نا نہ کریں تو کیا فرق پڑ جائے گا ہم اکثر اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں مگر میرا اور آپ کا رب کیا کہتا ہے پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بڑائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کی نہ سمجھیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اسلام کا رواد دیں کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے وہی افصل ہے جو اسلام میں پہل کرے گا اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ بولنے سے رحمت کا فرشتہ بہت دور چلا جاتا ہے تو اپنے سبق کی طرح واپس آتے ہیں اشاریہ نمبر کا حصہ ہوتا ہے اور جب روپے پیسے کی بات کرتے ہیں تو اشاریہ استعمال ہوتا ہے جیسے 13.45 آپ اس نمبر کو کیسے پڑھیں گے ہم اس نمبر کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں 13 روپے 45 پیسے کیونکہ 100 میں سے 45 ایک روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں ہم اشاریہ کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں جیسے وزن کرتے ہوئے کسی چیز کا درجہ حرارت مابتے ہوئے اور فاصلہ مابنے کے لیے جیسے 43.7 ڈگری ہم کرتے ہیں تو ایک جو ڈیسیمل ہوتا ہے اس میں ایک ہول نمبر پارٹ ہوتا ہے جیسے 46 ہے پھر ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے جو اشاریہ کہلاتا ہے اور پھر ڈیسیمل نمبر پارٹ ہوتا ہے جیسے 37 ڈیسیمل use place values just like whole number جیسے whole number کی پورے numbers کی قیمت ہوتی ہے اسیرہ ڈیسیمل کی بھی قیمت ہوتی ہے جیسے 46.37 میں 3 digit کی 10th value اور 7 کی 100 اشاریہ کے بعد 0 لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے 1.3 is equal to 1.30 لیکن وہ 0 جو اشاریہ اور نمبر کے درمیان میں آتی ہے وہ بہت اہم ہے جیسے 0.4 چار دسوہ ہے اور 0.04 چار سوہ ہے اشاریہ کا موازنہ نمبر کی لمبائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ایک جسے کالم کا موازنہ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کی اگزیمپل اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ہے 0.6 ان میں سے کون سا بڑا ہے 0.599823 تو آپ دیکھیں کہ ہم اسے جب لائن اپ کریں گے تو 6 is greater than 5 باقی length سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح which is larger 0.457 اور 0.49 اب اس میں آپ دیکھیں کہ 4 جو ہے 10th place دونوں کی ایک ہے اب ہم 100 place دیکھیں گے اس میں 9 بڑا ہے تو ہم لکھیں گے 49 0.49 is larger than 0.457 rounding decimals کو کہتے ہیں غیر ضروری نمبر کاٹ دینا کئی دفعہ اندازن جواب زیادہ آسان ہوتا ہے اس لیے ایک decimal کے بعد بہت زیادہ نمبروں کو ہم کاٹ دیتے ہیں اب adding اور subtracting decimal ویسے ہی ہے جیسے ہم whole number کرتے ہیں صرف کچھ حصولوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے line آپ the decimal ایک line میں لکھیں اور place holder کے طور پر 0 کا استعمال کریں اور decimal جو ہے اس کو نیچے اسی طرح لے آئیں اب آگے ہم کچھ example solve کرتے ہیں problems کی اسے ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی جیسے یہ ہے subtract 34 0.87 from 65.29 اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں سب سے پہلا step جو ابھی ہم سیکھ کے آئے ہیں ان کو line up کریں ٹھیک ہے ہم نے ان کو line up کیا 65.29 minus 34.87 minus کا sign لگایا اب ہم نے right side سے شروع کرنا ہے 9 میں سے 7 minus کیا تو ہمارے پاس 2 آ گیا ہم نے 2 دکھا پھر ہم نے 12 2 میں سے 8 minus نہیں ہو سکتا ہم نے 5 سے 1 carry کیا 12 minus 8 is equal to 4 اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سے ہمیں carry کر چکے ہیں تو 4 minus 4 is equal to 0 decimal کے نیچے ہم decimal لے آئے اور ہم نے اس کے بعد 6 میں سے minus 3 کیا تو ہمارے پاس 3 آ گیا تو 30.42 is the answer پھر اس کے بعد ہم next problem کی طرف آتے ہیں solve 3 34.20 minus 86.48 تو یہاں پہ آپ ویڈیو stop کریں ابھی جو ہم نے rules سیکھے ہیں ان کو apply کریں اس کے اوپر پھر دیکھتے ہیں آگے اس کا جواب کیا سب سے پہلے ہم نے line up کیا 3 34.20 کو 86.48 سے اب آپ دیکھیں 0 میں سے 8 نہیں ہو سکتا تو ہم نے 2 سے 1 کیا 10 minus 8 is equal to 2 پھر 1 کو ہم نے 11 بنایا 4 سے کیا اور 7 آگیا ہمارے پاس پھر ہم نے دیکھا کہ 3 میں سے 6 نہیں ہو سکتا تو ہم نے 3 سے کیا 13 میں سے 6 باقی ہمارے پاس 7 آگیا اسی طرح ہم نے 3 سے 1 کیا 12 میں سے 4 آگیا ہمارے پاس اور باقی جو 2 رہ گیا تھا اس کو ہم نے ویسے ہی نیچے اتار لیا یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم ایڈیشن اور سبٹریکشن کرتے ہیں تو پیارے بچو اس چینل کو سبسکرائب کرو اس